موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طلباء و طالباء ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں آج کس مڈیول میں ہم سیرت طیبہ سے مستمبت ہونے والے دروس و عبر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے دروس کہتے ہیں سبق کو عبر کا منع ہوتا ہے عبرت اور نصیحت ہمارے دور جدید کے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والی جو پیغامات ہیں اس پر فقہ سیرہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے عزیز طلباء و طالبات اس حوالے سے کچھ شناسہ ہوں اور ایسی کتابیں اگر آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو موقع ملے تو ان کو ضرور پڑھئے تاکہ سیرت کا صرف بیان پڑھنے پر اقتفاہ نہ کیا جائے بلکہ سیرت سے حاصل ہونے والے جو سبق ہیں ان پہ غور کیا جائے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو لاغو کیا جائے اس ماڈیول میں ہم ظاہر ہے کہ جس پر سیکڑوں صفحات کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر ایک پیٹرن کے طور پر ایک طریقہ کار اور نمونے کے طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یتیمی کی حالت میں زندگی دی آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے والدہ چھ سال کے عمر میں فوت ہو گئی شفیق چچا دس سال آٹھ سال کے عمر میں فوت ہو گئے سوال یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو یتیم کیوں پیدا کیا یہ اس کی حکمت صیرت نگاروں نے یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم پر اپنی کمال رحمت اور اپنی کمال شفقت کا مزارہ فرما رہا ہے کہ گرچہ آپ یتیم تھے ظاہری سہارے نہیں تھے لیکن اللہ کی مدد اور نصرت جسے حاصل ہو جائے وہ یتیم ہو کر بھی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اسی طرح حالات میں جتنی مشکل بھی آ جائے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے یوسف علیہ السلام کو ان کے مخالفت کرنے والے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تھا مگر اللہ پاک کی حکمت نے انہیں عزیز مصر اور شاہ مصر کا درجہ دے دیا تھا ہم نے صیرت میں پڑھا کہ آپ نے ایک موقع پر حلف الفضول جو ایک معایدہ ہوا تھا مظلوموں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو اس کا حصہ بنایا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ عدل و انصاف کی بالا دستی کے لیے جو کوشش کی جائے مسلمان کو آگے بڑھ کے اس کا حصہ بننا چاہیے اور اچھے کاموں کے لیے خیر کے کاموں کے لیے مل بیٹھنا گروپنگ کرنا اجتماعات کرنا اور معایدہ کرنا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صیرت اور سنت کا پیغام ہے آپ نے اپنی عملی زندگی کے لیے پیشے کے طور پر تجارت کو چنا اس میں پیغام ہے کہ اگر انسان کے لیے مواقع ہوں تو عملی زندگی کی جد و جہد کے لیے تجارت رزق حلال کو کمانے کے لیے بہترین پیشا ہے اور پھر جب تجارت کے لیے سفر ہوتے ہیں تو اس سے دنیا کو گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے اور ایک دائی جو ہوتا ہے اسے اپنے معاشرے کی جو حرکیات ہیں معاشرے کے اندر سماج کے اندر چلنے والی جو حالات ہیں اس کو دکھنے کا پرکھنے کا موقع ملتا ہے اور اس حوالے سے تدبیر کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کا جو پہلا نکاح ہے وہ چالی سال کی بیوہ خاتون سے ہونا اس کے اندر بھی ہمارے لیے کچھ سبق ہے اور وہ پیغام یہ ہے سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر عظیم لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو خواتین ہوتی ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے ان کا کردار کیا ہوتا ہے حضرت خدیجہ کی زندگی ہمارے لیے یہ رہنمائی فراہم کرتی ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم کے نکاح کا مقصد کوئی جسمانی لذتوں کا حصول نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو کفار مکہ تو آپ کو افر کر رہے تھے کہ آپ اپنی دعوت چھوڑ دیں اور جہاں چاہتے ہیں ہم آپ کا نکاح کر دیتے ہیں مکہ کی حسین و جمیل خاتون جہاں پہ آپ چاہیں مگر آپ نے دعوت کو ترجیح دی تھی اور نکاح کے اندر آپ نے کردار کی عظمت کو خاندان کی عظمت کو طہارت اور پاک دامنی کی جو شہرت حضرت خدیجہ کو حاصل تھی آپ نے اس کو فوقیت دی تھی اب چونکہ ہم تفصیل سے ایک ایک واقعی کو ڈسکس نہیں کر سکتے میں نے پیٹرن کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی اگر ہم مکہی زندگی کا عمومی مطالعہ کریں ہم ایک پیغام ملتا ہے کہ دعوت دینے میں کوئی بھی خیر کا کام کرنے میں تدریج ہونی چاہیے سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا چاہیے اللہ نے آپ کے ذمہ داری لگائی تھی کہ پیغام دین پہنچائیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں کو دعوت دی اپنے گھر والوں کو دعوت دی دعوت کے سلسلے کو خفیہ رکھا پھر اپنے خاندان والوں کو دعوت دی پھر جا کر اہل شہر کو دعوت دی اور جب شہر مخالف ہو گیا اور مخالفت کا طفان کھڑا ہو گیا تو آپ نے ہمیں سبق دیا کہ جب آپ کمزور ہیں اور دشمن بہت طاقتور ہے تو قبل از وقت ٹکراؤ پیدا کر کے اپنی پوری طاقت کو کبھی زائے نہ ہونے دیں آپ نے مسلمانوں کو صبر کرنے کا راستہ دکھایا اور مظلومیت بھی ایک طاقت ہوتی ہے معاشرے کا غیر جانبدار طبقہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو اپنی دعوت کے ساتھ پیغام کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ تمام ظلم برداشت کر رہے ہیں مگر اپنے پیغام کو نہیں چھوڑ رہے یہ ان کا مظلوم ہونا بھی معاشرے پر ایک مصبت اثر کو مرتب کرتا ہے مدنی زندگی میں جب ہم آتے ہیں اور مجموعی طور پر جائزہ لیتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے اسلام صرف پوجہ پاٹ کا دین نہیں ہے بلکہ اسلام معاشرے کے تمام شواجات خواہ اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہو معاشرت کے ساتھ ہو اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو قانون کے ساتھ ہو اسلام ایک بین الاقوامی دین ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں رہنمائی کرنے والا دین ہے اور دوسری اور آخری بات دروس و عبر کے حوالے سے مدنی زندگی سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلام ایسے توقل کا قائل نہیں جس میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا جائے بے عمل ہو جایا جائے بس اللہ سب کچھ کرے گا ہم آپ کی اگر مدنی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے ہر آنے والے خطرے کو پہلے سے بھاپا اور اس خطرے کو روکنے کے لیے آگے بڑھ کے اقدامات کیے یہ ہمارے اندر ایک جذبہ عمل پیدا کرنے کے لیے سیرت نبوی کا پیغام ہے